اسلام علیکم جی دوستو اللہ پاک نے انسان پہ بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے اتنی انگنت اللہ پاک نے ہم پر رحم فرما ہے اور اتنے میواجات فروٹس اور اتنی کچھ ہمیں دیا ہے کہ جن کا شمار کرنا ان کا شکر ادا کرنا بھی ہم نہیں کر سکتے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فل فروٹ ہوتے ہیں ان میں کتنے کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتے ہیں میڈیسن سے ہٹ کر ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ فل دیکھا ہے اس کو املوک بولتے ہیں یا کہ جاپانی فل بولتے ہیں اس کے استعمار کرنے سے اس کو یوزز کرنے سے کون کون سے بینیفیٹس ہماری صحت کو ہماری ہیلتھ کو ملتے ہیں تو چلے جانتے ہیں آج کی سپیشل ویڈیو املوک اپنے فائبر کی عالی مواد کی وجہ سے خون میں کولیسٹرول اور بلیڈ پریشر شگر کی ستح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ آنٹوں کی حرارت کو کنٹرول کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے سوزش کو کم کرتا ہے دل کی تندرستی کو فروغ دیتا ہے حاضمی خرابی کو دور کرتا ہے آنکھوں کو صحت بڑھاتا ہے جلد کی ساخت کو تکویت بکشتا ہے بیکٹیر انفیکشن سے لڑتا ہے زیابتیس کی انتظام میں مدد کرتا ہے کینسر کی خطرات کو کم کرتا ہے املوک اتدال پسند میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں جس کی خوشبوش شدید ہوتی ہے اس قسم کو یا تو تازہ یا خوش کھایا جا سکتا ہے اور ایک بار خوشک ہونے کے بعد انہیں حافی خصوصیات کو خوائے بگیر آپ ایک سال تک محفوظ کر سکتے ہیں ایک بار چننے کے بعد پھلوک اور باقائد ادا ریفریجریشن میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کے پتے عام ہیں کیونکہ ان میں ویٹامین سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان میں ویٹامین اے اور بی اور میگنیج اور پوٹاشیم جیسے میدنیات بھی ہوتے ہیں املوک پھل سے اس لیے مشہور ہے کہ اس میں اینٹی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کھانے میں ذائقہ بڑھاتے ہیں املوک میں موجود آئرن آپ کے ہیموگلوبن کو بڑھاتا ہے اور آپ کو حمل کے دوران کھون کی کمی سے بچاتا ہے ویٹامین سی سے آپ کی مدافعہ نظام کو مضبوط کرتا ہے فاس فورس اور کلچم بچے کی ہڈیوں کو صحت مند نشو نما میں مدد کرتا ہے میگنیشم آپ کو بلیڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے اور گردے کی پتھری کو دور کرتا ہے گردے میں اگر پتھری ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے اس کو روکتا ہے اگر نہیں تو اس کے کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ گردے میں پتھری ہوئی نہ پرسمون کے تحت کے کئی فوائد ہیں یہ میکولاج کی حفاظت کر سکتا ہے دل کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے اور کولیسٹرول کی ستح کو کم کر سکتا ہے اسے بیکٹیریل انفیکشن اور ضیابتی جیسی بیماریوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے موسیقی